ہیلو فرنڈز ویڈیو میں آپ کو ایسی جانکاری ملنے والی ہے جو کہ آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ایسی دکت ہوئی بھی ہوگی تو اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور ویڈیو میں ان تک جوڑے رہے ہیں جس سے آپ کو بہت ہی اچھی جانکاری مل سکتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کان سے مواد آنے کا روگ ہے اور اس کے روک تھام کے اپائیوں میں اپچار تو ملنے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کان میں بہت زیادہ دلد ہوتا ہے اور ان کے کان سے مواد بھی نکلتا ہے ڈسچارج ہوتے رہتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے اگر کون سے گلتیاں آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دکت ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ کیا ہے تو کان پکنے کا روگ ہے یعنی کہ میڈل ایئر آپ کا جو ہے ایئر کے بھی تین پورشن ہے تین پارٹ باتے گئے ہیں ایکسٹرنل میڈل اور انٹرنل کہہ سکتے ہیں آپ کی باہر والے پورشن میں آپ کا کونسا پارٹ ہے اندر والے پورشن میں کونسا پارٹ ہے اور میڈل میں کونسا پارٹ ہے یہ چیز آپ کو کلیر ہوئی ہوں گے آپ نے پڑھا ہوگا نہیں بھی پڑھا تو ملنے جان لیجئے کہ میڈل ایئر میں انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن ہونے کے کارن وہاں سے پوسٹ ڈسچارج ہوتا ہے یا پھر وہاں سے مواد نکلنے لگتا ہے فلوٹ ڈسچارج ہونے لگتا ہے کان پکتا ہے تو کیا ہوتے ہیں تو کان کے پدرے میں ٹھیک ہے پدرے نہیں پردے ہوتے ہیں میں نے ایئر ڈرم جسے کہتے ہیں اس میں چھید ہو جاتا ہے اگر بہت ٹائم سے کان کے میڈل ایئر میں یعنی مدھ بھاگ میں انفیکشن ہے تو اس کے کارن کیا ہوتا ہے کہ ایئر ڈرم تک وہ انفیکشن پہنچ کے وہاں پر چھید کر دیتا ہے کیونکہ اندر فلوٹ بنتے جارہا ہے پس بنتے جارہا پریشور سے وہاں پر وہ ہول ہو گا ہی کان کے جو پردے ہیں وہ فٹیں گے ہی اس سے کیا ہوتی ہے کہ سننے کی سکتی کم ہو جاتی ہے سننے کی چھمتہ جا بھی سکتی ہے زیادہ دن تک اگر آپ علاج نہیں کرواتے ہیں تب اور ایٹیک بھاگ کے چھید میں یعنی اس لئے اس کو پڑھتے نہیں میں سمجھتے ہیں اگر آپ کا کان کا پردہ فٹ جاتا ہے یا پھر آپ کا بہت سمیسے میڈل ایئر میں انفیکشن ہے وہاں مواد بن رہا ہے تو اس سے آپ کو کیا کیا دکھتیں ہوں گی تو موہ کا ٹیڑھا ہونا موہ جو ہے آپ کا دیکھتے ہیں کسی کسی کا موہ سے ٹیڑھا ہوتے جارہا بولنے میں دکھت ہونے لگتا ہے برین فیور بہت تیز فیور یعنی دماغی بکھار کہتے ہیں نا کہ مستیس کجور جیسے یہاں لکھا گیا ہے تو آپ کو فیور ایسا چڑھے گا کہ وہ ملت دماغ تک پہنچ جائے گا پورے باڈی میں تو فیور رہے گا ہی اور یہ جو انفیکشن ہے وہ برین تک بھی پہنچ سکتا ہے اور آپ کو چکر آنے لگ سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ سیڑھ درد فیور یہ سارے دکھتیں تو ہوں گے ہی کان سے مواد روکنے کے کیا ہو پائے ہیں تو کان میں پانی نہیں جانے دینا ہے کان میں کیا تو کان میں پانی اگدم جانے ہی نہیں دینا ہے کان میں تیل تلسی یا پھر نیم کے پتے کا رس یا پھر کوئی بھی ترل پدارت نہیں ڈالنا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت لوگ کہتے ہیں کان میں تیل ڈال لو تلسی کا رس ڈال لو نیم کا رس ڈال لو پانی ڈال لو یہ ڈال لو لیکن کچھ بھی کان میں باہر کا چیز نہیں ڈالنا ہے کسی کسی کو کچھ بھی ڈالنے سے دکھت نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کا جو کان ہوتا ہے بہت سینسٹیو ہوتا ہے بہت جلدی ان کو انفیکشن ہوتا ہے اور دکھتیں بڑھ جاتی ہیں کان کو بال میں لگانے والی کلپ یا آنے چیز سے ساف نہ کریں ہماری ہاتھ میں کلوات پین آ جائے چاہے کچھ بھی کلپ وغیرہ آ جائیں تو ان سے ہم کان ساف کرنے لگتے ہیں ہم نے بھی بہت بار ایسا کرنا ہے لیکن میلنی کرنا نہیں چاہیے بچوں کو دودھ یا آنے ترل پدارت بیٹھا کر یا سر کو تھوڑا اوپر اٹھا کر دے یعنی کہ کبھی بریش پیڈنگ کر آ رہے ہیں یا پھر پانی پیلا رہے ہیں تو انہیں بٹھا کر ہی پلائیں ان کے سیر کو سیدھا کر کے پلائیں یعنی کہ لٹائے لٹائے پلائے جا رہے ہیں تو اس سے ان کو دکھت ہو سکتی ہے کان سے جڑی تو اب سمجھتے ہیں کہ کان پکنے میں کیا ہوتا ہے تو پردے کے مدھے بھاگ یعنی پارس ٹینسا میں چھید میں نیا پردہ لگائے جاتا ہے یہ اصل لکریہ دس سے بارہ ورس سے اوپر کی عمر میں کی جاتی ہے اس سلکریہ جس کو میرینگو پلاسٹی کہتے ہیں مائکروسکوپ دوارہ کی جاتی ہے یا زیادہ تر سننے کر کے امنیند کے انجیکشن میں کی جاتی ہے تتھا اس میں مریج کو اسی دن گھر بھیجا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ ایک دن میں ہو سکتا ہے آپریشن مائکروسکوپ کی مدد سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں انٹی کے سرجن ہوتے ہیں وہ آپریشن کرتے ہیں کان کے جو چدرے ہیں جو پردے ہیں فٹ گئے ہیں تو میرینگو پلاسٹی کر کے سرجری ہے ٹیمپینو پلاسٹی کر کے سرجری ہے یہ سرجری کیا جاتا ہے اور اس سرجری سے ان کو سننے کی چھمتہ بھی صحیح ہو جاتی ہے اور ان کا جو یہ فلیوڈ ڈسچارج کر انفیکشن کا دکھت تھا وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے اور جو ہے دس سے بارہ سال سے زیادہ عمر والے ہی یہ آپریشن کر آ سکتے ہیں دس سے بارہ ورس سے اوپر کی عمر میں یہ سرجری کر آئی جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں نیا پردہ لگایا جاتا ہے اور اس پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے پردے کے اوپری بھاگ کے چھت میں آپریشن انیمارے ہوتا ہے یہ سر لکریہ جیدہ تر بہوسی میں ہوتی ہے اس میں مریض کو ایک دین ہسپتال میں رکھنا پڑتا ہے کہتے ہیں دیکھئے ملنی اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تھوڑا کریٹیکل یعنی کنڈیشن تھوڑا سیریس ہے زیادہ کومپلیکیٹیڈ اوپریشن ہوا ہے تو ایک سے دو دین ہسپتال میں روک سکتے ہیں نہیں تو موسٹلی اس سرجری میں ایک دن میں ہی اوپریشن کر کے اور مریض کو بھیج دیا جاتا ہے اسی دن گھر بس انہیں سمجھا دی جاتی ہے کہ کیسے کیا رہنا ہے کھانا پینا کیسے ہے کس طریقے سے سونا لیٹنا ہے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں انہیں سمجھا دی جاتی ہیں یہ اوپریشن مائکروسکوپ کی مدد سے انٹی سرجن کے دوارہ کی جاتی ہے اور اس میں نیا پردہ لگایا جائے گا نیا ایئر ڈرم لگایا جائے گا اور یہ مریض کو بہوسی دے کے یا پھر اس پارٹ کو سننے کر کے ہی کیا جاتا ہے جس سے مریض کو بسکمفرٹ نہیں ہوگا پین نہیں ہوگا درد نہیں ہوگا اور عجیب سا محسوس نہیں ہوگا کان کے اوپریشن میں کتنے دن آرام کرنا پڑتا ہے تو دو سے تین دن آرام کرنا پڑتا ہے زیادہ زیادہ ایک سبتہ ایک مہینہ میں وہ نورمل ہو جائیں گے کان کے اوپریشن میں پورن پرینام آنے میں کتنے دن لگتا ہے تو اوپریشن ہونے کے تین سے چار مہینے کا وقت لگ سکتا ہے تین سے چار مہینے میں وہ ایک دم نورمل ہو جائیں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا کان کے اوپریشن کے پرینام کیا ہوتے ہیں تو میلی اوپریشن ہو گیا تو نبے سے بارنبے پرتیشت مطلب پوزیٹیو ریزلٹ ہوتا ہے پروگنوسیس اس کا بہت صحیح ہوتا ہے مریض کو پوزیٹیو ریزلٹ ملتا ہے تو اس کے پوزیٹیو ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے اور اپنی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سرجری کرا سکتے ہیں اس سرجری میں آپ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی زیادہ دیر بے ڈریسٹ نہیں کرنا ہوتا ہے زیادہ دن کے تکلیف نہیں ہوتی اور بہت جلدی آپ کی دکت کا سمدھان ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ چھوٹی سی بیماری بہت بڑی بن سکتی ہے اور آپ کی سننے کی چھمتہ بھی جا سکتی ہے اسی لیے آپ کو اپنے کان میں کچھ بھی انیپادارت نہیں ڈالنے ہیں جس میں کوئی بھی تیل ہو گیا کوئی بھی رس ہو گیا کوئی بھی پانی ہو گیا وہ سب آپ کو کان میں نہیں ڈالنے ہیں نہیں کان میں کسی بھی کلپ سے کسی بھی پند سے خودائی کرنی ہے یعنی کچھ بھی چھیڑ سار نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ جانکاری میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت زیادہ ہیلپول ہوا ہوگا آپ کو ایک اچھی جانکاری ملی ہوں گی تو اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیر کریں جس سے کان کی اس طرح کی ہونے والے پریشانی سے انہیں بھی نجات ملے اور وہ بھی اپنا بچاؤ کر سکیں تو تھینکی فور واشنگ میری ویڈیو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریش کر لیجئے تاکہ آپ کو ساری لیٹسٹ ایڈیو اپ ڈیئیٹس ملتی رہیں بائی